ناظرین آداب دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں اسماعیل ریحان آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی سرخیوں پر کانگریس کر رہی ہے ہریانہ کے غیر متوقع نتائج کا تجزیہ کئی اسمبلی حلقوں سے بے ذابتگیوں کی الیکشن کمیشن سے شکایات کانگریس قائد نے کہا جمعہ کشمیر کے لوگوں کے تہہ دل سے ہیں مشکور ہریانہ کے نوہ میوات کے مسلم اکثریتی حلقے میں کانگریس کے پانچوں مسلم امیدواروں نے درج کی جیت بنگلہ دیشی دراندازوں کے سبب جھارکن میں تیزی سے بدل رہا ہے آبادی کا توازن جمعہ کشمیر اور ہریانہ میں انتخابات کے بعد اب بی جے پی جھارکن میں ہوئی سرگر کانگریس کا حد سے زیادہ اعتماد ہریانہ میں ہار کا باعث بنا سنجر آوت نے کہا چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد ہوتا تو نتائج مختلف ہوتے اس قبرنامے کے پیش کردہ ہے زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ہم اپنے فرض کو نباتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہاسپٹر اب آپ کے تمام بیماریوں کا عیراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور عالی تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹلسی خدمات بھی بہنچوں کارڈیالوجی ڈائیمٹالوجی ڈرمٹالوجی گائنکالوجی پلمانالوجی نیورالوج نیورالوج اوٹرپیڈکس فیزیو ترپی پیڈیائٹرکس جنرل ان لاپروسکوپک سرچری ای این ٹی جیسی اور بھی سرویسز بھی پوچھن تھے ہر طرح کی سکینز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائس لیبارٹریز بھی برا سکی بطو پر درسیاب ہے آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجو مسلم جنرل ہاسپٹر اب خبریں تفضیل سے کانگریس لیڈر راہون گاندی نے ہریانہ اسمبل انتخابات میں اپنی پارٹی کی غیر متوقع شکست پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی اسمبل حلقوں سے بے ضبطگیوں کی شکایات کے بارے میں الیکشن کمیشن کو متعلق کریں گے انہوں نے جمہور کشمیر کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ریاست میں ہندوستان کی جیت آئین کی جیت ہے جمہوری عزت نفس کی جیت ہے ہم ہریانہ کے غیر متوقع نتائج کا تجزیہ کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو آنے والے شکایات سے آگاہ کریں گے بہت سے اسمبلی حلقوں سے ہریانہ کے تمام لوگوں کا ان کی حمایت اور اس جدو جہت کو جاری رکھیں گے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے بی جے پی نے ہریانہ اسمبل انتخابات میں نوود رکنی اسمبلی میں 48 سیٹیں جیت کر کامیابی حاصل کی کانگریز جس کے الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اسے 37 سیٹیں ملی ہیں جمہور کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے 42 نشستیں حاصل کی بی جے پی نے 29 سیٹیں جیتی کانگریز انسی کی حلیف نے 6 سیٹیں جیتی اور جہاں جن جن سیٹوں میں ہماری ہارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہاں ہاں ہارے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نتیجہ لوگ بھاونہ کے خلاف ہے تو جمینی حقیقت ہے اور سبھی نے یہ حقیقت کو محسوس کیا ہے یہ نتیجہ اس کے خلاف جاتا ہے ہریانہ کے نتائج بی جے پی کے علاوہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لئے حیران کن اور حیرت انگیز ہے کیونکہ اس طرح کے نتیجے کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا ہریانہ میں جس طریقے سے کسانوں اور بیروزگاری کا مسئلہ ارود پر تھا اس سے کسی نے بھی ایسے نتائج کی امید نہیں کی تھی اس لئے نتائج کے اعلان کے فوراں بعد کانگریز نے سوال اٹھائے ہیں اور چھٹ چھٹ جیسے سنگین الزامات آئیت کیے ہیں اگرچہ کانگریز کو نتائج میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن نو اور میواد کے مسلم اکثریتی علاقے میں کانگریز نے جن مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تھا اور جن پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے جیت درج کر کے کانگریز کے اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے نو اسیمبلی علقے سے کانگریز کے آفتہ بحمد نے اپنے سیاسی حریف آئینل و بی ایس پی اتحاد کے امیدوار تاہیر حسین کو چھائیالیس ہزار نو سو ترسٹھ سے ہرا کر جیت درج کی ہے وہیں کانگریز کے مامون خان نے اٹھانوے ہزار چار سو اکتالیس سے بی جے پی کے نصیم احمد کو ہرا کر فیروسپور جھرکہ اسیمبلی سے بڑی جیت درج کی ہے جبکہ نو زلے کے پنہانہ اسیمبلی علقے سے چودری محمد علیاس نے اکتیس ہزار نو سو سولہ سے اپنے مدد مقابل آزاد امیدوار رہیسہ خان کو یہاں سے شکست فاش دی ہے زلہ پلول کے ہیتن اسیمبلی سیٹ سے چودری محمد اسرائیل خان صاحب نے 32,396 ہزار ووٹوں سے بی جے پی کے منوچ کمار کو ہرا کر قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ جگہ دہری اسیمبلی علقہ زلہ یمنانگر سے اکرم خان نے بی جے پی کے کمرپال کو 6,868 ہزار ووٹوں سے شکست دی ہے سوہنہ اسیمبلی علقے سے چودری جاوید احمد 11,817 ووٹوں سے بی جے پی کے تیج پال تنور سے ہار گئے ہیں یہاں چودری جاوید نے 49,171 ووٹ حاصل کیے تھے تاہم جیت کے قریب پہنچ کر چودری جاوید معمولی فاصلے سے دوسری بار ہارے ہیں جمع کشمیر اور ہریانہ میں انتخابات کے بعد اب بی جے پی جھارکڑ میں سرگرم ہو گئی ہے حیران کن طریقے سے بی جے پی کے انتخابین چارٹ شوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ جھارکڑ میں قومی شہریت ریجسٹریشن نافذ کیا جائے گا اور دراندازوں کو چن چن کر باہر نکالا جائے گا مدیہ پردیش کے سابق وزیرالہ شوراج نے کہا کہ بی جے پی کا انتخابی منشور آنے والا ہے یہ الیکشن صرف کسی کو وزیرالہ بنانے کا نہیں ہے یا کسی پارٹی کو اختدار ملانے کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن جھارکڑ کو بچانے کا الیکشن ہے روٹی بیٹی اور مارٹی ان تینوں کا دفاع کرنا ہمارا عزم ہے اس دوران شوراج سنگھ چوہان نے مزید کہا کہ بنگلہ دیشی دراندازوں کے سبب جھارکڑ ٹی ڈیموگرافی تیزی سے بدل رہی ہے سنتھال پرگنا میں کبھی آدھیواسی آبادی چموالیس فیصد سے زیادہ تھی لیکن اب کم ہو کر اٹھائیس فیصد رہ گئی ہے ان دراندازوں کے سبب باقی آبادی متاثر ہوئی ہے ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے جنم لیا ہے وہ سب ہمارے اپنے ہیں لیکن یہاں دراندازی تیزی سے جاری ہے کیونکہ ووٹ بینک کے لالچ میں ہمن سرین کی سرکار اتحاد کی حکومت ان کو یہاں داخل کروا رہی ہے ان کے آدھر کارڈ بنوا رہی ہے ووٹر لسٹ میں ان کے نام لکھوا رہی ہے شوراج سنگھ چوہان نے دعویٰ کیا کہ دراندازوں کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آتے ہیں ہمارے زمین پر قبضہ کرتے ہیں ہماری ماتی جا رہی ہے صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتے آدھی واسی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں بیٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے گئے ہیں متعدد بیٹیوں کو جال میں فسا کر ان سے شادی کی گئی ان کے نام پر پراپٹی خرید رہے ہیں اس کے مالک بن رہے ہیں بیٹیوں سے شادی کر کے الیکشن لڑے جا رہے ہیں مقامی حکومت پر قبضہ کر رہے ہیں واضح رہے ہیں کہ آسام میں این آرسی کے ذریعے اندو اکثریت کو پول رائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اب این آرسی کے ایشو کے ذریعے جھارکن میں بھی اندو اکثریت کو ساتھنے کی کوشش کر رہی ہے باقی آبادی بھی دیکھیں تو ان گھسپیٹھیوں کے کارن باقی آبادی ہندو اور باقی بری طرح پرحابت ہوئی ہے لگاتار کم ہو رہی ہے بھارت کی دھرتی پر جن نے جن میں لیا ہے وہ سب ہمارے اپنے ہم جھارکن میں این آرسی لاغو کریں گے ناغرکتہ کا ریجسٹر بنے گا جس میں اسطحانی نواسی ریجسٹر ہوں گے اور جو گھسپیٹھیے ہیں ان کو چن چن کے باہر نکالا جائے گا یہ ہمارا سنگ قلب ہے ہریانہ میں شکست کے بعد کانگریز کو انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کی شدید رد عمل کا سامنا ہے کانگریز کے شکست پر شیوسینا یو بی ٹی کے ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ پارٹی ہریانہ میں حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے ہار گئی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز کو اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا سنجے راوت نے مزید کہا کہ جمہو کشمیر میں اسیمبل انتخابات کے نتائج سب سے اہم ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بی جے پی نے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا اور اسی پر الیکشن لڑا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں بی جے پی کی شکست عوام کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد ہریانہ میں نہیں جیت سکا کیونکہ کانگریز بہت زیادہ پر اعتماد تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بلبوتے پر الیکشن جیت لے گی راوت نے کہا کہ کانگریز محسوس کر رہی ہے کہ اسے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے محسوس کیا کہ اگر اس نے سماج وادی پارٹی اے اے پی یا دیگر چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ سیٹیں شیئر کی ہوتی تو نتائج مختلف ہوتے سنجے راوت نے کہا کہ اب ایم وی اے کو اپنا سی ایم چہرہ ظاہر کرنا ہوگا اور اگر کانگریز اس الیکشن میں اکیلا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنا منصوبہ پہلے سے بتانا چاہیے اس دوران مہاراشت کے سابق وزیرالہ ادھو تھاکرے نے کہا ہے کہ مہاراشت کو بچانے کے لیے شو سے نہ یو بی ٹی پرازم ہے کانگریز اور ان سی پی کی جانب سے وزیرالہ کے لیے جس نام کو بھی منتخب کیا جائے گا اس کو ہم بلا شرط قبول کر لیں گے ادھو تھاکرے نے کہا کہ مہاراشت کو بچانے کے لیے ہم کوئی بھی سیاسی فیصلہ لینے کو تیار ہیں ہم بلا شرط کسی کو بھی وزیرالہ بنانے کو تیار ہیں کیونکہ ہم مہاراشت کا وقار مجروح نہیں ہونے دینا چاہتے ساتھ ہی بی جے پی پر تنخید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت اشتہارات کے ذریعے مہاراشت میں فرضی اور غلط خبریں پھیلا رہی ہیں اس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ غلط طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں ہریانہ میں انڈیا گڑ بندن نہیں بن پایا کیونکہ وہاں کانگریز کو لگتا تھا کہ بس ہم اپنے طاقت پر اپنے بلبوتی پر جیتے گے تو ستہ میں اور کوئی بھاگیدار نہیں چاہیے تو ہمارے جو مطر ہے ہڈا جی یا کانگریز کے نیتا ہے ان کو لگا کہ ہم ہی جیتیں گے اگر سماج وادی پارٹی ہے اکلیت جی کی آپ ہے کہ جیواز صاحب کی نیتراتو ہیں ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے دل ہے ہمارے کھاتے میں ایک دو سٹے آ جاتی تو ضرور جو چیت رہی یہ نرنے ہے جو جنتہ نے دیا اس میں ضرور بدلہ ہوتا ہے سماج وادی پارٹی نے اتر پدیش زمنی انتخابات کے لیے اپنی پہلی فرس جاری کیے غور طلب ہے کہ اتر پدیش میں دس اسیمبلی سیٹوں کے لیے زمنی انتخابات ہوں گے لوگ سبا انتخابات میں اچھی طرح کارگردگی دکھانے کے بعد اس پی کو ان زمنی انتخابات میں بھی اچھے مظاہرے کی امید ہے سماج وادی پارٹی نے تیت پرتاب یادو کو سیسماو سے نسیم سولنکی کو پھولپور سے مصطفی صدیقی کو ملکی پور سے عجید پرساد کو کٹھاری سے شعباوتی ورما کو ماجوان سے اور ڈاکٹر جیوتی کو بان سے میدان میں اتارا ہے کرحل کے تیج پرتاب کا تعلق یادو خاندان سے ہے جو ملائم سنگھ کے بڑے بھائی کے پوتے ہیں وہ مین پوری سے ام پی رہ چکے ہیں سابق اس پی ایم ایلے عرفان سولنکی کی بیوی نسیم سولنکی کو پھولپور سے میدان میں اتارا گیا ہے کٹھاری سے عجید پرساد ایم پی ادھش پرساد کے بیٹے ہیں ایم پی لالجی ورما کی بیوی شعباوتی ورما زلہ پنچائیت ممبر رہ چکی ہیں اور جیوتی بند ایس پی لیڈر رمیش بند کی بیٹی ہیں رمیش بند دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں انوپریہ پٹیل سے ہار گئے تھے مہنگی ایم آئی سے کوئی راحت نہیں ہے ریزر بینک آف انڈیا نے اپنی پالیسی شرعہ 6.50 فیصد پر برقرار رکھی ہے آر بی آئی کے گورنر شکتی کاند داس نے آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں لیے گئے فیصلے کے مطابق یہ اعلان کیا ہے ریزر بینک آف انڈیا یعنی آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 6 ممبران میں سے 5 ممبران نے ریپو ریٹ میں کمی نہ کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جولائی اور اگسٹ کے مہینوں میں خوردہ افراد زر آر بی آئی کے چار فیصد برداشت کرنے والے بینڈ سے نیچے ہونے کے باوجود آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے آر بی آئی کے گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی تناؤ مہنگائی کا سب سے بڑا خطرہ ہے دھاتوں اور اشیاء خوردونوش کے قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے خوردہ افراد زر کا خطرہ برقرار ہے افراد زر کی شرعہ میں تیزی سے اضافے کا امکان ہے آر بی آئی کے گورنر نے دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کے لیے خوردہ افراد زر کی شرعہ چار اشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیشگوئی کی ہے روان مالی سال کی دوسری سہمائی میں افراد زر کی شرعہ چار اشاریہ ایک فیصد تیسری سہمائی میں چار اشاریہ آٹھ فیصد اور چوتی سہمائی میں چار اشاریہ دو فیصد رہنے کی توقع ہے امریکہ اور علم ممالک نے مشڑق بستہ میں سبھی مورچوں پر ایک ساتھ لڑی جا رہی جنگ کو روکنے کے لیے مبینہ طور پر ایران کے ساتھ درپردہ دروازے سے باتچیت شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل فیلحال اس باتچیت میں شامل نہیں ہے لیکن اسے اس بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے حالانکہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کوششوں سے غزہ پٹی پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک اس باتچیت کو لے کر امریکہ کو اپنی حالت کے بارے میں نہیں بتایا ہے ایک سینئر اسرائیلی افسر نے کہا ہے کہ ہم فیلحال مضبوط حالت میں ہیں جنگ بندی ہماری شرائط پر ہوگی ان شرائط میں اسرائیلی سرحدی علاقوں میں حزباللہ کے سبھی فوجی ٹھیکانوں کو تباہ کرنا بھی شامل ہے اس وقت مشرق وستہ ایک ایسے آتش فشاں پر بیٹھا ہے جو کبھی بھی پھڑ سکتا ہے اور اس کی تباہی پورے خطے کو اپنی آغوش میں لے سکتی ہے ایسے میں تباہی آنے کا انتظار کرنے کے بجائے اسے روکنے کی تدبیر کرنی اب انتہائی ضروری ہو گئی ہے خطے میں کئی مرچوں پر جنگ لڑ رہا اسرائیل خاموش ہونے کو تیار نہیں ہے اور مسلسل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں وہیں امریکہ اور عرب ممالک نے جنگمندی کو لے کر ایران کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے تلنگانہ میں ذات پات پر ممنی مردم شماری کے لیے حکومت نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے اندرون تین یوم اس مسئلے پر حکومت اہم فیصلہ کرے گی جس کے تحت ایک ماہ میں مردم شماری کا کام مکمل کرنے کا منصوبہ ہے کانگریس پارٹی نے انتخابات سے قبل عوام سے ذات پات پر ممنی مردم شماری کا وعدہ کیا تھا تاکہ آبادی کے اعتبار سے سرکاری سکیمات سے استفادہ کی سہولت فراہم کی جائے ریاستی وزیر پونم پرباکر نے ذات پات پر ممنی مردم شماری کا شیڈیول تیہ کرنے کے لیے سیکریٹریٹ میں عالی سطح اجلاس منعقد کیا پونم پرباکر نے کہا کہ حکومت نے بی سی طبقے کے تحفظات کو قتلیت دینے کے لیے بی سی کمیشن قائم کیا ہے ذات پات پر ممنی مردم شماری کے حق میں اسمبلی اور کابینہ میں قرارداد منظور کی گئی اہدداروں نے مردم شماری کے طریقہ کار پر تجاویز پیش کی ہیں مختلف ریاستوں میں کی گئی مردم شماری کا جائزہ لیا گیا کرناٹک بیہار اور آندرہ پیدیش میں ذات پات پر ممنی مردم شماری مکمل کر لی گئی ہے کرناٹک میں بی سی کمیشن کی جانب سے کیے گئے سروے بیہار میں جی ایٹی کی جانب سے سروے اور آندرہ پیدیش کے پنچائت راج دیپارٹمنٹ کے سروے کا جائزہ لیا گیا گھر گھر پہنچ کر یہ سروے ریپورٹ تیار کی گئی ہے تینوں ریاستوں کے طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہوئے تلنگانہ میں پیش رفت کی جائے گی کلکتہ میں آر جی کار میڈیکل کالیج اور اسپتال کے پچاس ڈاکٹروں نے اپنے استفعے پیش کیے تاکہ ٹرینی خاتون ڈاکٹر کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا جائے جس کی اسمدری اور قتل کیا گیا تھا ذرائع نے بتایا کہ اجتماعی استفعہ کا فیصلہ آج صبح مختلف محکموں کے سربراہان کے ادلاس میں کیا گیا یہ فیصلہ آج محکمے کے سربراہوں کی میٹنگ میں لیا گیا ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ دواخانے کے تمام پچاس سینئر ڈاکٹروں نے استفعوں پر دستخط کر دیئے ہیں یہ نوجوان ڈاکٹر سے یک جہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ این آر سی میڈیکل ڈاکٹرز فارم نے جونئر ڈاکٹروں کے ساتھ یک جہتی کا وعدہ کیا ہے جوائنٹ فارم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جونئر ڈاکٹرز گزشتہ چار دنوں سے اپنے مطالبات پر موت کے موں میں ہیں تاہم مسائل کے حل کے لیے آثورٹی سے کوئی جواب نہیں ملا فارم نے ڈاکٹروں کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کیمپس میں شفاف ماحول اور مریض کے لیے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ